اسلام علیکم دوستو میں ہوں تاہر صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں اوکے گارنی یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گارڈنز میں خوب اچھے سے بیزی ہوں گے یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ میرا لیمن گراس کا پودا ہے لیمن گراس کے بے شمار فوائد ہیں یہ جو لوگ مٹاپے سے پریشان ہیں ان کے لیے تو یہ ایک بہترین چیز ہے آپ اس کی گرین ٹی بنا کر ڈیلی روٹین میں دن میں دو بار پییں گے تو آپ کا ویر جو ہے وہ کم ہو جائے گا جو مٹاپے سے پریشان ہیں ان کا مٹاپہ ختم ہو جائے گا تو یہ مٹاپے سے پریشان لوگوں کے لیے جو بہترین چیز ہے تو میں آج آپ کو اس کی پروپگیشن بتانے لگوں کہ اس کو آپ کس طرح پروپگیٹ کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ پودے ایک پودے سے کئی پودے بنا سکتے ہیں تو میں آج آپ کو بتاؤں گا یہ میرا تین سے چار سال پرانا میرے پاس یہ پودہ ہے تو میں اس کو پروپگیٹ کرتا رہتا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے اس کے یہ اس کے دیکھ رہے ہیں یہاں سے میں اس کی کٹنگ کرتا رہتا ہوں تو یہ میں نے پچھلے ہی مہینے اس کی کٹنگ کی تھی تو اب یہ اس کی نئی گروہ شروع ہوگی ہے اس کو پروپگیٹ کرنا بہت ہی آسان ہے آپ بڑی ایزیلی اس کو پروپگیٹ کر سکتے ہیں اس کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ اس کے الائدہ الائدہ پودے ہیں ایک پودے سے بہت سارے اس کے جو پودے ہیں وہ نکلے ہوئے تو آپ ان کو الائدہ کر کے تو زیادہ پودے بنا سکتے ہیں تو ان کو علیدہ کرنا بہت ہی آسان ہے آپ کسی بھی ایک پودے کو یہاں سے آپ جیسے یہ اس کے ایک حصے کو آپ یہاں سے پکڑیں گے نیچے سے بلکل نیچے سے پکڑ کر آپ اس کو ایسے یہاں سے توڑ لیں گے تو یہ اس طرح آپ کے پاس ایک پودہ آ جائے گا تو اس طرح یہ آپ کے پاس ایک پودہ آ جائے گا آپ نیچے کے اس کے جو یہ پتے ہیں جو خوشک ہوئے ہوئے ہیں ان کو آپ ریموو کر دیں کیونکہ جب ہم اس کو آگے مٹی میں لگائیں گے تو یہ سوکے ہوئے پودے ہیں یہ فنگس پیدا کریں گے جس کی وجہ سے پودہ گروس کرنے کے بجائے وہیں ختم ہو جائے گا تو ہم نے ان کو تمام خوشک پتوں کو ریموو کر دینا وہاں تک جہاں تک ہم نے اس کو مٹی کے اندر دبانا ہے تو اس طرح یہ ہمارا ایک مکمل پودہ ہمارے پاس آ گیا جس کی ہم نے یہاں سے یہ سارے خوشک پتے جو ہیں وہ نکال دی ہیں تو یہ جو اس کے یہ نورز ہیں یہیں سے اس نے اس طرح جیسے یہ گروتھ ہو رہی ہے تو اسی طرح انہی نورز سے اس نے گروتھ شروع کرنی ہو تو انہی نورز سے اس نے روٹس نکالنی ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک چھوٹی سی روٹ جو ہے وہ نکال رہی ہے اسی طرح آپ کے اسی نورز سے اور روٹس بھی نکلیں گی اور پودہ جو ہے وہ اپنی گروتھ سٹارٹ کر دے گا تو آپ اس کو کسی بھی نئے گملے میں لگا سکتے ہیں گملے میں لگانے کے لیے جو آپ نے مٹی استعمال کرنی ہے وہ آپ نے 50% بھالو مٹی اور 50% آپ اس میں ورمی کمپوسٹ ایڈ کر دیں تو اس سے جو ہے وہ پودہ بہت اچھا گرو ہوتا ہے اور بہت جلدی اپنی گروتھ سٹارٹ کر لیتا ہے اور لش گرین بھی رہتا ہے تو اس طرح میں نے یہ مٹی جو ہے وہ اس میں فیل کر لی ہے تو اس میں لگانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے آپ اس مٹی کے اندر چھوٹا سا کریں گے گڑھا اور اس کو یہاں تک یہاں تک پاک مٹی کے اندر دبا دیں گے تاکہ یہ جہاں سے اپنی رورس جہاں وہ نئی رورس نکال سکے کہ اس کو ایسے مٹی کے اندر اس طرح مٹی کے اندر لگا دیں گے اور اس کے بعد اس کو بھر کر پانی دے دیں گے پہلی بار جب بھی آپ کوئی پودہ ٹرانس پلانٹ کریں اس کو نئے گملے میں لگائیں تو پہلی بار آپ اس کو اتنا بھر کر پانی دیں کہ اس کی جو نیچے تک مٹی جو ہے وہ گیلی ہو جائے پہلے آپ پانی ڈالیں گے تو اس طرح گملہ جو ہے وہ پانی سے فل ہو جائے گا تو آپ پانچ دس منٹ ویٹ کریں گے تو یہ پانی جو ہے وہ نیچے مٹی کے اندر جذب ہو جائے گا تھوڑا پانی جب نیچے ہو یہ پانی جو مٹی ہے اس پانی کو سوک لے تو پھر آپ اس کے اندر اور پانی ایڈ کر دیں تب تک آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے جب تک کہ گملے کے نیچے سے پانی نکلنا نہ شروع ہو جائے پہلی بار آپ نے اتنا پانی دینا ہوتا کہ پورے گملے کی مٹی جو ہے وہ گیلی ہو جائے تو پھر پودے کو جو ہے وہ پودہ سے سٹریس میں نہیں جاتا پودہ جو ہے وہ جلدی اپنی گروت سٹارٹ کر دیتا ہے تو اس طرح آپ اپنے پودوں کو گلیمن گراس کے پودوں کو پروپیگیٹ کر سکتے ہیں اس طرح لگان لینے کے بعد آپ نے سات دن کے لیے آپ نے اس کو شیڈ میں رکھنا ہے ڈائریکٹ سنلائٹ میں نہیں رکھنا کیونکہ اس نے اس میں اپنی نئی گروت سٹارٹ کرنی ہے تو آپ نے اس کو سات دن کے لیے شیڈ میں رکھنا ہے تو سات دن کے بعد جب یہ اپنی گروت سٹارٹ کر دے آپ کو نظر آئے کہ یہ اب گروت سٹارٹ ہو رہا ہے یہ سٹیبل ہو گیا ہے تو پھر آپ اس کو سیمی شیڈ ایریے میں کر دے جہاں اس کو دو تین گھنٹے کی دھوپ لگے اور اس کے بعد چھاؤں آ جائے تو پھر آپ کا پودا جو ہو بہت اچھا گروہ کرے گا اور آپ کو اپنے گھر میں ہی لیمن گراس مل جائے گا تو یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کر دیں اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ